مولانا فضل الرحمن سے پی ٹی آئی کے وفت نے ملاقات کی چیرمن پی ٹی آئی بیرستر گوہر سلمان اکرم راجہ رعوف حسن اور حامد خان وفت میں شامل تھے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم میں مشاورت ہوگی پی ٹی آئی کا وفت مولانا فضل الرحمن کی رہائش کا سے واپس روانہ ہو گیا میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن تاریخی موقف پر کھڑے ہیں حکومت کے دعوے بے بنیاد ہے ہمارا کوئی رکن غائب نہیں پی ٹی آئی کے تمام ارکان محفوظ ہیں اور رابطے میں ہیں جے ایو آئی کے سینیٹر کامران مرتزہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے ملاقات کے بعد ہم سے ناخوش نہیں گئے حکومت کو جلدی نہ ہو تو پچس اکتوبر کے بعد ترمیم کی جا سکتی ہے کامران مرتزہ نے کہا کہ ممکن ہے جے ایو آئی سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ بنانے کی تجویز دے ساٹھ ہزار کیسز میں سے صرف دو سو آئینی کیسز ہیں آئینی بینچ میں پانچ ججز شامل ہونے چاہیے آئینی کیسز کے لیے ججز کی تعداد بڑھا کر بائی سے پچس کر لیں انہوں نے کہا کہ ججز تائیوناتی کے لیے اٹھارویں ترمیم کو اصل حالت میں بہال کرنا چاہیے